وہیں اجمیر میں خواجہ مہین الدین چشتی کی درگا پر چندریان کی کامیابی کو لے کر خصوصی دعاوں کا اتمام لگاتار جاری ہے تو دیکھئے اجمیر کی تصویریں آپ کے لیے دیکھئے اجمیر میں بھی خواجہ مہین الدین چشتی کی درگا پر چندریان کی کامیابی کو لے کر خصوصی دعاوں کا دور لگاتار جاری ہے دیکھیں تمام خادم وہاں پر جڑے ہوئے ہیں دعاوں کا دور جاری ہے کہ کسی طریقے سے چندریان تین کو سکسس مل جائے اور وہیں پر ہندوستان کا نام وہاں پر آ جائے جہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاریخی رقم ہو جائے گا ہندوستان کا نام اور وہیں دیکھیں اجمیر کی تصویریں آپ کے سامنے کامیابی کو لی کر خصوصی دعاوں کا دور لگتار جاری ہے احتمام لگتار دعاوں کا کیا جا رہا ہے چندریان تین کی کامیابی کے لیے دلی کے حضرت نظام الدین اولیہ کی درگا پر بھی دعا کی گئی چندریان تری کی لینڈنگ کے لیے پورے ملک میں اس وقت دعاوں کا دور جاری ہے میں اس وقت حضرت نظام الدین اولیہ کی درگا پر ہوں اور یہاں کا منظر آپ کو دکھا دوں ابھی بھی حالانکہ آج بارش کافی تیز ہے کافی ٹائم سے بارش ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد جو بھی حضرت کے آستانے میں یہاں پر بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دعاوں کا دور جاری ہے اس چیز کو لے کے کہ جب محنت ہمارے سائنسداؤں کی ہے وہ پوری طریقے سے قبول ہو پوری طریقے سے اس پر آرینڈ کر رہے اور چندریان تری جو لینڈنگ کا وقت ہے وہ کمپلیٹ ہو پائے اور دیش کو پورے دنیا کے جو چپٹر ہے اس میں ایک الگ مقام حاصل ہوئے ساتھ اس وقت حضرت نظام الدین اولیہ درگاہ کے چیئرمین افسر علی نظامی صاحب موجود ہیں افسر صاحب لگاتار چندریان تری کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں ملک کے الگ الگ حصوں میں آپ لوگ کس طریقے سے اس کا اپنی دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت کے حاصل میں جب سے ماشاءاللہ یہ میں نے سنا ہے اور جیسے آج میں نے سنا ہے کہ آج میرے خیال سے چار بچ کے کچھ منٹ پہ چھ بچ کے کچھ منٹ پہ جو ہے کہ اس کا چندریان چاند پہ پہنچے گا اور میں بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس میں محنت کریے جس نے اس میں کام کر رہا ہے اللہ انہیں سب کو کامی کرے پروردگار بلالامین اور یہ جو ہمارے ہندوستان نے جو یہ قدم اٹھا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور کامی بھی دے اور ہمارے ہندوستان کا اسی طرح نام روشن رہے اور آگے بڑھتا رہے ملک میں رہنے والا ہر وہ شخص اس وقت دعا کر رہا ہے اپنے اپنے طریقے سے ہر دھرم ہر مذہب اپنے طریقے سے دعائیں کر رہا ہے اس بات کو لے کے کہ اب چندریان 3 کی جو لینڈنگ ہے وہ سیف لینڈنگ ہو بخیریت لینڈنگ ہو اور جس طریقے سے جو محنت کی گئی ہو محنت پوری طریقے سے سفل بھی ہو اور بھی کچھ لے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں چندریان 3 آج 6 بچ کے 4 منٹ پر لینڈ کرے گا پوری ملک میں دعاوں کا دور اس وقت جاری گئی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ 6 بچ کے 4 منٹ پر لینڈ کر رہا ہے اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کے ریت سے لینڈ کرے اور ہندوستان میں ایک خوشی کی لہر ہے ہر طرف لوگ دعا کر رہے ہیں مسجدوں میں بھی اور درگاؤں میں بھی اور مندیروں میں بھی اور میں یہ چاہتا ہوں یہی ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہر مذہب ایسے موقع پر ایک جو ٹوکے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے آگے دعا کرتا ہے بلکل بلکل بہت اچھی بات کہی آپ نے یہ ہندو مسلم سے کسائی میں ایک ورڈ ہوتا ہے جو آپس میں ہے بھائی بھائی تو یہ سب اگر سب ایسی ملکے رہیں اور ایسی دعا کریں تو واقع ہمارے ہندوستان بہت آگے جائے گا بہت آگے جائے گا سائر سی بات ہے کہ اگر مٹھی بند ہوگی تو لاک کی ہے اور کھل گئی تو خاک کی ہے جس طریقے سے لگتا ہے پورے ملک میں دعاوں کا دور جاری ہے میں آپ کو اور تصویریں دکھا دوں اس وقت حضرت نظام الدین اولیہ کے درگاہ پہ ہیں اور آستانے کے اندر یہاں پر دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بھیڑ ہے حالانکہ مزار کے اندر بھی کافی بھیڑ ہے لوگ دعاوں کا دور جاری ہے کسی طریقے سے جو چندریان کے لینڈنگ ہے وہ پوری ہو سکون کے ساتھ ہو اور بخیریت ہوتی ہے اس سب چیزوں کو لے کر پورے ملک میں اس وقت دعاوں کا دور جاری ہے حضرت نظام الدین اولیہ میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی دعا ہے حالانکہ بارش کافی تیز تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا روکا گیا ہے بارش بند ہونے کے بعد پھر ایک بار دعاوں کا دور شروع ہوگا اور یہ دور تک تک چلے گا جب تک چندیان پوری طریقے سے لینڈ نہیں کر جاتا ویڈیو جلیش سباشیز داس کے ساتھ سید مبشر زی میڈیا دلی